نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم خاص ملاقات میں اور اس خاص ملاقات میں خاص ویکتتو ہیں کیندری منتری ڈاکٹر جیتیند سنگھ جو جمہو کشمیر کی راجنیتی کا خاص چہرہ ہے بی جے پی کا ٹرم کارڈ کہے جاتے ہیں اور جمہو کشمیر میں چناؤ ہے تو ایسے میں ان سے خاص باتچیت بنتی بھی ہے ڈاکٹر سار بہت سواگت ہے آپ کا اور جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں چناؤ دس سال بعد دارہ تین سو ستر انوچھے تین سو ستر اور پیٹس اے ہٹنے کے بعد بہت کوشش ساری پارٹیاں کر رہی ہیں بی جے بی بھی پورے زور شور سے لگی ہوئی ہے کتنی امیدیں ہیں آپ لوگوں کو اس بار جیت کی اور اس اس کا آدھار کیا ہے نہیں جہاں تک جیت کا سوال ہے وہ تو پوری طرح سے ہم اشوست ہیں امید ہی نہیں ہمیں وشواس ہے اور بڑی بات آپ نے بہت اچھا کہا کہ دس برس کے بعد یہ چناؤ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ایک عدبت اتصا ہے عام جنتہ میں پہلے جتنے بھی چناؤ ہوتے رہے وشیشکر پچھلے پچیس تیس ورشوں میں ادھیک تر اور وشیشکر کشمیر گھاٹی میں آٹھ دس پرتیشت مددان کے ہوتے تھے اور اسی میں ویدھائک بھی بن جاتے تھے اسی میں سانسد بھی بن جاتے تھے اسی میں سرکار بھی بن جاتی تھی پردیش میں لیکن شاید وہاں کے جو راجنے تھے کہ دل تھے ان کا ایک ویسٹڈ انٹریسٹ تھا کہ تھوڑا سیمت مددان رہے اپنا منیج کرا ہوا وہ ووڈ ڈلوا دیں اور پھر پرش دادا پتا پتر اس پرکار ونشواد چلتا رہے موڈی جی کو سب سے بڑا شریع یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس لمبے اس نائٹ میر سے جمہو کشمیر کو مقتی دلوائی جب زلہ پرشد کے چناؤں ہوئے آج سے تین چار برس پہلے تو اس سمیں بھی بڑھ چڑھ کر کے اسی اسی ستر ستر پرتیشت مددان ہوا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگ سبھا کی چناؤں میں پچپن ساٹھ اکسٹھ پرتیشت ہر فیز میں گھاٹی میں مددان ہوتا رہا بلکہ ایک فیز تو ایسا تھا شاید فیفت فیز جبکہ جو اوستن تھی نیشنل ایوریج لگ بھگ اتنی ہی گھاٹی کی بھی تھی ارطات کہنے کا طاعت پر یہ کہ لوگ تانترک آکان شاہیں جو ووٹر کی تھی وہ بھی پہلی بار اُبھر کر کے آئی ہیں ان کو افسر ملا ہے موڈی جی کے نیتریتو میں دوسرا ان دس ورشوں میں ایک اور بدراو آیا زلا پرشد کے چناؤ پہلی بار ہوئے انہی دس ورشوں موڈی جی کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے ایک سمیں آئے گا اتحاسکار وشلیشن کے اس بات کے لیے بھی اس بات کا بھی وشلیشن کریں گے اس پرشن کا بھی اتر ڈھونے گے کہ جب دیش بھر میں زلا پرشد گھٹت ہو چکے تو ساٹھ ستر ورش یہاں کیوں نہیں ہوئے تھے اسی طرح پنچائیتی راج کا ایک سنشودہ نے سیونٹی تھری سیونٹی فور امنٹمنٹ جس کے تحت کیندر سے جو راشی رہتی ہے نردھارت ستھانی ایک آئیوں کو سیدھے سیدھے ان کے پرتی ندھیوں تک پہنچ جاتی ہے پنچائیت کی پچوں سر پنچوں تک دوسری کاؤنسلرز تک اتیادی ہے تھی وہ وہاں لاغو نہیں کیا گیا حالانکہ وہ پراوہ دھان کانگریس سرکار کے دورہ لائے گیا تھا جب راجیو گاندھی پردھان منتری تھے اور یہی پارٹی وہاں پر بھی ستنا بھی نہیں گھڑوندر میں یا ادھوائیس لیکن نہیں لایا عرث یہ ہوا کہ یہ جانبوجھ کر کے اس طور کا باتاورن تیار کیا گیا تھا یا نرمانت کیا گیا تھا جس میں ایک آڑ دس پرتیشت بوٹ پڑے دوسرا کہ ستھانی ایک آئیوں کو بھی ان کے ادھکان نہ دیا جائے اور آڑ لے لی گئی انشید تین سو ستر کی تو میں اس بات پر پہنچ رہا ہوں کہ انشید تین سو ستر کو سب سے ادھک دروپیوگ بھی کیا تو انہی لوگوں نے کیا جو آج اس کی دعائی دیتے ہیں جانے گی یا جو اس کے سمرتگ تھے یعنی یہ تین سو ستر کی آڑ میں اپنا نجی سوارت یا راجنیتک سوارت اس کو پال رہے تھے ورنہ آپ بتائیے کیا فرق پڑتا تھا اگر زلہ پرشد اگھٹیت ہو جائے تو کس کی شناکت پر یا کسی کی آئیڈنٹیٹی پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اور یہ وہ پارٹیاں ہیں کشمیر کے اندرت راجنیتک دل جو دعائی دیتے تھے ایٹانمی کی جو بات کرتے تھے سیلف رول کی اور ہماری نظر میں یا راجنیتک شاستر کا کوئی بھی بدیارتی ہوگا اس کی نظر میں سیلف رول تو وہ ہوگا جو زمین سے جنوہ ہو یعنی یہ کس کے سیلف رول کی بات کرتے تھے سیاد پریوار کے سیلف رول تو پہلی بار مہدی جی نے گراس رول ڈیموکریسی کیا ہے اس کا پریشے جمہو کشمیر واسیوں کو دیا زلہ پریشدوں کی ستھاپنا کر کے پنچائتوں میں ترہتر چرہتر ایمینڈمنٹ لا کر کے لوکل باڈیز میں اور اب ایک خلی فضا میں لوگ سبا کا چراؤں اور اب ہونے والا ویدھان سبا کا چراؤں شاید اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو عام انسان ہے جمہو کشمیر میں انکلوڈنگ کشمیر ویلی جو سری نگر کے گلی کچھوں میں چلنے والا عام ناغریک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ بھارت کے لوگ تانتریک پرنالی میں وشواس ہی نہیں رکھتا اس لئے بندہ نہیں چالتا لیکن وہ بھی چاہتا تھا اس کا حصہ بننا لیکن اسے روکا گیا تھا اب وہ زمانہ جاتا رہا وہ خوف کا پردہ اسمابت ہوگا ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہرتال کی کال اسلام آبات پاکستان سے آتی اور دکانوں کے شیٹر ڈاؤن ہوتے سری نگر میں اب ایسا نہیں ہے یعنی لوگ چاہتے تھے کہ موڈی جی کے نتریت میں یہ چل رہی ہے وکاسی آترا اس کا وہ بھی حصہ بنے لوگ تانتریک پرکریاؤں کے مادھیم سے جو نئے نئے افسر وشیش کر یواؤں کے لیے سامنے آ رہے ہیں اس کے وہ بھی لابارتھی بنے کیونکہ کشمیر کا یوت بہت ایسپیریشنل ہے آپ دیکھئے سیول سرویسز ہوں ہوتیل انڈسٹری ہو ہر جگہ انہوں نے اپنی ایک ساکھ قائم کی ہے لیکن انہیں شاید یہ سرکاریں یہ پارٹیاں چاہتی نہیں تھیں کہ انہیں ہندوستان کی جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے اس کے وہ حصہ دار بنے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح پسواندہ رہے پچھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پسمنظر میں اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھیں گے ویدان سبا کے چناؤں میں تو یہ ایک بہت بڑا پیغام دنیا بھر کے لیے ایک لے کر کے آیا ہے یہ چناؤں ایک بہت پھر ہم اسی اس پہ آئیں گے کہ آپ کی چناؤں کی تیاریوں کی جب بات ہوتی ہے مطلب وہ تو بالکل ریگرس جس کو کہتے ہیں تیاریاں ہوں گی جیت کا آدھار آپ کو کیونکہ دیکھئے دونوں جگہوں پر چاہے وہ جمعو سنبھاک کی بات کریں یا پھر کشمیر گھاٹی کی بات کریں دونوں جگہوں پر اب تو تھوڑا بیلنس بھی ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو گھاٹی کی تیاریاں ہیں آپ کی وہ کس طرح سے ہے کس طرح سے وہاں پر ڈیفرنٹ تیاریاں ہوں گی جمعو میں کچھ ڈیفرنٹ ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی ماتریک ایسی پارٹی ہے جو پوری طرح سے سکری ہے چناؤں میں ہمیشہ رہتی ہے اب بھی رہتی ہے یہ ایسی پارٹی نہیں ہے کہ چناؤں آئے تو تیاری کرتے ہیں ہر سمیں ہر چناؤں کے لیے تیار ہیں اور ایک کارڈر بیس پارٹی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چناؤں کہیں بھی ہو دیش کے کسی بھی حصے میں ہو پردیش کا ہو لوگ سباہ کا ہو ویدھان سباہ کا ہو سانی اکائیوں کا ہو اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ یہ کارے کرتاؤں کی پارٹی ہے تو ہر ویختی مولتا کارے کرتا ہے کوئی ڈیفرنٹ اسٹریٹیجی گھاٹی کے لیے یا جمبو کے لیے الگ الگ کچھ اس طرح سے ہمارا دوستر ہے ایک تو راشتری ہماری جو نیتیاں کیونکہ اس بار جو ٹکٹیں دی ہیں آپ لوگوں نے اس میں بھی کچھ کچھ ڈیفرنس تھوڑا سا دکھ رہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے جس کو کہتا ہے آل انکلوزف اگر میں کہوں مسلم کو بھی ٹکٹ دیا ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ آل انکلوزیو رہی اس کی شوی اس طرح سے سامنے رکھنے کا پریاس کیا کانگرس پارٹی تو آپ نے جیسا پوچھا اس پرشن کا اتر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارا راشتری ستر کا ایجنڈا رہتا ہے کیونکہ یہ راشتری دل ہے اس میں ہماری کنسسٹنسی ہے نیرن ترتا ہے یعنی ہم تین سو ستر کی اٹھانی کی بعد اپنے پہلے منیفیسٹو میں کرتے تھے جب اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ناکٹر سامہ پرساد مکر جی کی ادھیاکشتہ میں تب سے لے کر آج تک ہم نے کبھی بدلے نہیں اور دوسرا ہے ہمارا ستھانی ہے ستھانی میں ہمارا پردیش کا بھی ہے ہمارا ویدھان سوا ویشیش کا اس کا بھی رہتا ہے اور ہر طرح کے لیکن لوگوں کو یہ وشواس ہے کہ موڈی جی کے نیترت میں یہی ایک دل ہے کیونکہ اس میں انشاسن ہے اس میں ایک پدتی ہے یہی ہمارے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے پریاس کر سکتا ہے سمادھان کتنا ہو وہ بات کی بات ہے لیکن اس میں امانداری رہے گی نیرنترتہ رہے گی اور نشتہ رہے گی جو کہ کانگرس میں اب لوگوں کو وشواس نہیں رہا نہ ہی ان کے صحیح یوگی دلوں میں نیشنل کانسلس میں اور جس پرکار کا بھی ان کا گھڑھ بندن ہوا ہے اس میں بھی بندر بنائے ہیں اب کانگرس والے جب جمہو پہنچتے ہیں لیکن اب آپ جیسے ریال ٹائم ریپورٹنگ کا مادیہ میں تو کہاں ایسا ہو پائے گا تو لوگ اب دھیرے دھیرے سمجھنے لگ گیا اور پششکر یوہ بوٹر جو ستر پتیشت سے ہمارا بوٹر اس سمجھ یوہ ہے چالیس برس سے کم وہ کسی کے کہنے یا تقریر کا محتاج نہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو اب جان سے میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ترہتر چھوٹر جمہو کشمیر نے نہیں لگایا گیا تھا میرا واقعہ سمابت ہونے سے پہلے اپنی جیو سے موبائل اگال کر کے یہ پشتی کرے گئے یہ سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے وہ ترک پہ چلتا ہے تو ترک ہمارے ساتھ ہے تتھ ہمارے ساتھ ہے اور اگر تلنا کریں تو تلنا میں بھی ہم جو پچھلے ساٹھ ستر ورش میں کانگرس اور اس کے سیئیوگی دلوں نے جمہو کشمیر کو دیا ہے کی بات کر لیتے ہیں اور خاص طور پر اگر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بھی کیونکہ پی ڈی پی تو بار بار کہتی رہتی کہ یہ جو ان کا مینیفیسٹو یہ ہمارا کاپی ہے تو ان کا مینیفیسٹو یہ کہتے ہیں کہ انوچھے تین سو ستر پی تیس اے کو ختم کرنے کے لیے ویدھان صبح میں پرستاو لے کر آئیں گے پاکستان سے بات کریں گے ایل او سی ٹریٹ کریں گے یہ کیسے سمبھا ہوئے راج کے پاس اس بات کے ادھکار بھی نہیں اگر آپ نبی کی نبی سیٹ جیت بھی تو بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کہیں نہ کہیں بھاونائیں بھڑکانے کہیں بھونانے کا ہے یہ سارا کھیل نیچے ہی چونکہ مدے کا بھاو ہے اور کیوں کیوں یہ تین سو ستر اور پی تیس اے سے اتنا پیار ہے ایسا ہے کہ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے بہت جلد دور ہو جائے گی جو تین سو ستر کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بات بکتی ہے جنتا میں وشیش کے کشمیر گھاٹی میں لیکن ایسا نہیں ہے جو کشمیر کا عام بیقتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ونچت نہیں رکھنا چاہتا اس دیولمنٹ جرنی سے یہ جو اپورچونٹیز کا دھور اس وقت ہے now انڈیا is a happening destination روزگار کے ذریعے سے سٹارٹ اپ کے ذریعے سے ہر طرح سے اور اس کا ایک گلوبل بھومی کا بن گئی ہے بھوگولک بھومی کا اور کشمیر کا عام یو آئی اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں رکھنا چاہتا تین سو ستر یا پینٹی سے جیسے پراوادھان اس میں بادہ ہیں فیزیکل بیریئر لیکن یہ رائے نیتگ دل جیسے میں نے اس دن ایک بار کہا تھا انگریزی میں کہ the politician is still playing the tricks of the last election while the voter has moved down تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ باتیں کر کے لیکن عام یو آئی خاص طور یو آئی ووٹر یہ بلکل ٹھیک آپ نے کہا یہ اس بات اسے پرباوید نہیں ہونے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھوش ہمارا مستبل ہمارا آنے والا سمیں ہمارے ہمارے گروت کے مواقع افسر یدی وہ سنشچت ہو سکتے ہیں تو وہ ڈبل انجن ویوستہ میں جہاں موڈی جی کی سربراہی میں کیندر کی سرکار ہو اور انہی کے انقول یہاں کی بھی سرکار ہو ٹھیک ہے تو وکاس کی بھی بات کریں گے ڈبل انجن سرکار کی بھی بات کریں گے اور گھاٹی میں جو development ہے یا یہ کہیں کہ development بنام 370 اور 35A کے جو مدد ہیں ان کی بھی بات کریں گے درشکون لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے لیے آپ کہیں میں جائے گا کیندری منتری جیتین سنگھ کے ساتھ یہ خاص چرچہ جاری رہے گی بریک کے بعد خبر کے ہر کردار کو دکھاتے ہیں ہم ڈی ڈی نیوز کا پرائم ٹائم شو ڈیکھئے نیوز نائٹ ہر راق آٹھ بجے راشتری یہ خبریں ہو یا انتراشتری مددے کی بات راجنید سے جڑا ہر پہلو ساتھی بزنس کا ادار چڑھاؤ کھیل جگت کی اپ ڈیٹ سے لے کر منورنجن کی چھوٹی بڑی حلچل دیکھئے مددے برائم سواستہ سے جڑی مہترپون بات دیش کے پرکھیات وشش اگیوں کے ساتھ کیسے ہو روگ کے لکشنوں کی پہچان یدی آپ ہیں کسی روگ سے پریشان فون اور ای میل کے مادھیم سے پوچھیں اپنا سوال وشش اگیوں سے ملے گا سہی سمادھان دیکھئے سواستہ سے جڑا وشش کارکرم ٹوٹل ہیلپ صرف ڈیڈی نیوز پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے اور چرچہ جاری ہے کہ اندریہ منتری ڈاکٹر جیتین سنگھ سے جمہو کشمیر کی سیاست کو لے کر کے ہم بات کر رہے تھے جمہو کشمیر میں چناؤں میں مددوں کو لے کر کے آپ نے کہا کہ ڈیفلیپمنٹ ایک بڑا مددہ بنا ہے لوگوں کی آکانگشائیں جو ایسپریشنز ہیں وہ بدلی ہیں ابھی ہم ناشنل کانفرنس پی ڈی پی کی بات کر رہے تھے پیتس اے اور انوچھے تین سو ستر کو لے کر وہ اسٹک ہے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھاونہ ہے بھنانے کا کھیل اور دوسری طرف آپ ڈیفلیپمنٹ کے مددے لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے کیسے اس کو رکھ پائیں گے جنتہ کے بیچ میں کیسے ان کو اس بات کے لیے ثابت کرائیں گے کیسے کہیں گے ان کو نہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ ان کی غلط فہمی بہت جلدی دور ہو جائے گی یہ سمجھتے ہیں کہ تین سو ستر کی آڑ میں جس طرح سے ابھی تک یہ راجنے تھی کھیل کھیلتے رہے ساٹھ ستر برش لوگوں کو گمراہ کر کے ووڈ بھی بٹو ہوتے رہے ساتھ آٹھ پرتیشت سے جیتے بھی رہے ویسا نہیں ہونے والا تین پیڑھیاں بدل چکی ہیں ازادی کے بعد اب ہمارے پاس جو یوت ہے کشمیر گھاٹی میں بھی ایسپیریشنل یوت ہے گلوبل وائنڈ سیٹ کا یوت ہے ویل انفارمڈ ویل اویکنڈ اور وہ اس جہاسے میں نہیں آئے گا اور ہی ڈزنٹ وانٹو مس دی بس اس کو لگتا کہ ہندوستان جس طرح سے ٹراجیکٹری اس طرف کرسندو اسینٹ کی طرف جا رہی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گا اس اس یاترہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے اس کا کوئی لاب نہیں یہ اس کو احساس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی کے نترت میں اسے اس مقام تک پہنچا سکتی ہے جس کی ہر ماں باپ کو یہ پیکشہ رہتی ہے امید رہتی ہے کہ میرا بچہ پہنچے گا اور یدی دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی وکاس کا تو ہمارا یہ ہے دوسرا جسٹس فور آل سمودائے کوئی ہو ورگ کوئی ہو دھرم کوئی ہو مذہب کوئی ہو اگر پردھان منتری آواز ہی ہو جنا لگے اور یہ پرمانت ہو گیا پچھلے دس فرشوں میں موڈی جی کے نترت میں یدی پردھان منتری آواز ہی ہو جنا ہے تو بستیاں بستیوں کی بستیاں کالونیز کی کالونیز بکے مکان بن گئے کچھے مکان کی جگہ جنہوں نے شاید کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ووڈ تک نہ لیا تھا لیکن اب انہیں سمجھایا کہ کیا انتر ہے ہم سے جھوٹ بولا گیا کانگرس والوں کہ یہ صاحب آئیں گے تو یہ کسی جاتی وشیش یا دھرم وشیش کے ساتھ بھید باب کریں گے ایسا نہیں ہوا جہاں جیس چیز کی آوشک تھا دوسرا تیسرا لوگ تانترک جو حسرتیں ہیں یا پیکشائیں ہیں جمہوری حسرتیں ان کی پورتی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نظام میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو ہر وقتی کو افسر دے گی جی جی ایک سوال سر کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے گڑ بندھن کو لے کر کرتے ہیں بہت ساری باتیں ابھی بتائیں پاکستان سے باتچیت کی بات کر رہے ہیں انوچھے تین سو ستر پیتیس ایک ہی ریووک کرنے کی بات کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ بہت سارے آپ نے ان کا پڑھا ہوگا لیکن کانگرس کی کیا مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ میرا خیال اپنے میں آپ نے اچھا سوال کیا یہی کانگرس کی کمزوری کو پرمانت کرتا ہے کہ ان میں اتنا اتنی کپیسٹی نہیں ہے اتنی شمتہ نہیں ہے کہ اپنے بلبوتے پر چناؤ لڑ سکیں انہیں بیساکیوں کی ضرورت ہے اور بیساکیوں کی ضرورت ہے اب نیشنل کانفرنس کا سہارا لیا ہے انہوں نے اور میں جیسے میں نے کہا کہ تین سو ستر کو لے کر کہ ان کا موقف کیا ہے وہ خود بھی نہیں جانتے نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں جمعو میں وہ تین سو ستر کے خلاف ہے وہاں اس کے حق میں ہیں تو لیکن ان کو بھی یہ یاد نہیں رہا کہ اب وہ سمیں گزر گیا جب ہمارا ووٹر وشیش کری ہوا ووٹر اس بات کی پرخ کرتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے یہ ترک کا یوگ ہے ایویڈنس بیسٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھرحمت کر کے ہم ووٹ بٹور سکیں اور اس لیے ہر لحاظ سے بھارتی جنتہ پارٹی سٹینڈز ایٹ این ایڈوانٹیج ان جمعو کشمیر ٹھیک بات ہے آپ جب اس کی بات کرتے ہیں تو یہ نیشنل کانفرنس کے ہم مینیفیسٹو کی تھوڑی سی بات کریں گے یہ شنکرہ چار پہاڑی کا نام چینج کر دیں گے ہر پروت کا نام چینج کر دیں گے تین سو ستر اور پیٹس اے پہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان سب کا پیچھے کا موٹف کیا ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ان کی مانسکتہ پچھلے زمانے کی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھرم اور مذہب کی آدھار پر اگر کوئی نریٹی بنائیں گے تو شاید ہمیں فائدہ ہوگا اتھارن کے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک سمودھائی وشیش ہے یا مسلم سمودھائے اس کو ہم رجحہ سکیں گے اپیزمنٹ جو یہ کرتے رہے اتنے برس لیکن اب وہ نہیں ہونے والا جو پروگریسیو یوتھ ہے جو ایسپیریشنل یوتھ ہے وہ اس ہندوستان کی گروہ سٹوڑی کا حصہ بننے کو تیار ہے وہ بن چکا ہے وہ ان باتوں سے پرباہویت نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کہہ سا میں اس کا نام بدل کے ایسا کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پرباہویتوں کے ووڑ دے دے گا یہ انٹرنیٹ کی سلطان ہے یہ وہی پرانی کاٹ کے ہانڈی چلانا چاہتے ہیں یقیناً جیسے میں نے کہا some of these politicians are still playing the tricks of the last election whereas the voter has moved on ان کی ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اچھے اس بار آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ پی او کے ریفیوجی ہوں چاہے دوسری جو کبنیٹیز ہوں والبی کی سماج ہوں ان کو ناغرکتہ ملی ہے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیج ہے بی جے پی کے لیے اور میں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں پورے لوگ صبح چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس میں سمیدان خطرے میں آرکشن خطرے میں اس کا ایک پورا نیریکٹیب بنتے رہے کئی جگہوں پر وہ چلا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو نشچے یہ بی جے پی کے لیے ایڈوانٹیج کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک اتحاس کی ونبنا تھی جس کی درستی ہوئی ہے جیسے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا مس کیریج آف ہسٹری ستر سال تک آپ نے ایک ورگ کو ناغرکتہ ادھیکار نہیں دیے جو پاکستان سے آ کر کہ یہاں بسے تھے جمہو کشمی نے اسی ورگ میں سے بھارت کو دو پردھان منتری ملے ڈاکٹر مرمون سنگھ جی اندر کمار گجرال جی لیکن جو جا کر کہ وہاں بس گئے ان کو ناغرکتہ ادھیکار نہیں دیے کیونکہ کانگرس پارٹی اور اس کے صحیحیوں کی دلوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ہمارے وورڈ بینک کا حصہ نہیں گیا اور وہ بھی ایسے زمانے میں جبکہ پندرہ بیس سال آپ جا کر کسی دوسرے دیش میں سٹل ہو جائیں تو وہاں بھی ناغرکتہ کا گرین کارڈ اتیادی مل جاتا ہے یعنی ایک بہت بڑا امانوی ایک پاپ ہو رہا تھا جس کا پراشت موڈی جی نے آ کے کیا اتحاس کو بھی درست کیا اور لوگ تانترک منعاداؤں کا جو ہنن ہو رہا تھا اس کا بھی اس کو بھی اٹریس کیا اسی پرکار والمی کی سماج آج کے یوگ میں اکیسویں شتابدی کی دنیا میں میں کیول بھارت کی بات نہیں کر رہا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں پر یہ بندش لگا دی جائے کہ اس سماج کا بچہ چاہے کتنی بھی پڑھائی کر کے کیوں نہ آئے کتنا بھی کوشل گرہن کر کے کیوں نہ آئے کام اس کو وہی کرنا پڑے گا جو اس کے دادا پڑھ دادا کر رہے تھے اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا نہ ہی وہ سرکاری نوکری کر سکتا ہے نہ کہیں اور یعنی اس کو بھی ہٹانے کا کام اس ونمنا کو بھی ہٹانے کا کام موڈی جی کے دوارہ ہوا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وشک میں اپنے میں ایک کیرتی مان ہے یہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کی درشتی سے بات نہیں ہے it's a larger perspective which has been corrected پھر بھی جو راجنیتی پندیت یہ آخری سوال میرا جو راجنیتی پندیت وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے جس فورس کے ساتھ ساری پارٹیاں لڑ رہے ہیں بی جی پی جس فورس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کے باوجود fractured mandate اگر آتا ہے پچھتی بار بھی آپ لوگ گھڑ بندھن کے ساتھ ہی اپنے تلاشے تھے اس بار کچھ ایسی امید کرنے چاہیے وہ تو بات کی بات ہے پرستی کیسی رہے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اشوست ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر ہی بہومت پرابت کریں گے اور اس سمیحے بھی آپ دیکھئے جو محول ہے چنہوں کا کانگرس تو ابھی اپنے امیدواروں کے بارے میں بھی تیہ کر پا رہی اس کو امیدوار تک نہیں مل رہے نیشنل کانفرنس کی بھی وہی ستی ہے اور گھٹ پندن ہوتے ہوئے بھی کچھ ایک ایسی چیٹے ہیں کہ دو دو امیدوار کھڑے ہوگے نیشنل کانفرنس بھارتی جنتہ پارٹی ایسی پارٹی نہیں ہے کیونکہ کارٹر بیس پارٹی ہے اور یہی کارن ہے کہ چنہوں کی گھوشنا ہوتے ہی ہمارے سارے کے سارے کارکرتہ جناہوں میں سکری ہو گئے ہیں ابھیان میں ٹھیک ہے تو آپ کو جیت کے پرتی آپ آشست ہیں اس کا نقل نشیہ ہی بہت شکریہ ڈاکٹر سنگھ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تو ڈاکٹر جیتین سنگھ ان کو پوری امید ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بار جمہو کشمیر میں سرکار بنائے گی جیت کا پرچم لہرائے گی اور ساتھی ساتھ ہم سب کو اس بات کی امید ہے کہ جیتے ہارے کوئی بھی لیکن جو جمہو کشمیر جس وکاس کی راہ پر سرپٹ دوڑ رہا ہے وہ گتی اور بڑھے گی اس خاص مراقات میں بس اتنا ہی ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار